ماضی کے مقبول ادھاکار اگلوکار ببرک شاہ کا کہنا ہے کہ انہیں بولی ووڈ انڈسٹری سے بھارت شفٹ ہونے کی پیشکش ہوئی تھی لیکن انہوں نے کئی وجوہات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس پیشکش کو مسترد کر دیا ببرک شاہ حالی میں ایک پاڈکاسٹ میں شریک ہوئے جس دوران انہوں نے بتایا کہ مجھے دوزار چھے میں بولی ووڈ سے آفر ہوئی تھی لیکن میں نے انکار کر دیا ببرک شاہ کے مطابق پاکستانی ادھاکار مامر رانہ کے بعد میں بھی بھارت کام کے لیے گیا تھا اس وقت وہاں کے آٹسٹوں ڈائریکٹرز ایسسٹنڈ ڈائریکٹرز اور کیمرامین نے مجھے کہا تھا کہ آپ یہاں رک جائیں آپ باصلائیت ادھاکار ہیں ہم آپ کو اسٹار بنا دیں گے آپ کو فلموں میں بطور ہیرو کاسٹ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ میں نے محسوس کیا کہ میں بھارت میں نہیں رہ سکتا کیونکہ بھارت بہت گندہ ملک ہے جس کا شمار دنیا کے گندے ممالک میں دوسرے نمبر پر کیا جاتا ہے ببرک شاہ کے مطابق بھارت میں منتقل نہ ہونے کی دوسری وجہ مسلمانوں کے حلال کھانے تھے تیسری وجہ بھارت میں ہونے والے فسادات کیونکہ وہاں امن نہیں ہے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بھارتی حکومت ہمیں نہ کوئی پاسپورٹ ایشو کرتی ہے اور نہ ہی ہم بھارت میں کسی سے شادی کر سکتے ہیں نہ ہی گھر خرید سکتے ہیں ببرک شاہ نے گلوکار ادنان سمی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ادنان سمی کو جو کچھ بھی بھارت سے ملا ہے وہ بریٹش پاسپورٹ پر ملا ہے بھارت پاکستانی پاسپورٹ پر کسی کو پاسپورٹ بھی جاری نہیں کرتا دوسری اہم وجہ ادنان سمی گلوکار ہیں اور بھارت کے لئے گلوکار مجبوری ہیں وہ سالانہ 29 زبانوں میں 2000 فلمیں تیار کرتے ہیں ان فلموں میں 10000 گانے بنائے جاتے ہیں لہٰذا راحت فتحلی خان، عاطف اسلام اور ادنان سمی سب کا کام بھارت میں چل جاتا ہے